اسلام علیکم آج میں آپ کے تھا شیئر کر رہی ہوں نوابی سیوائی بنانے کی ریسپی سیوائی کی تو آپ نے بہت سے ڈیزرٹس بنایا ہوں گے جیسے کہ آپ نے شیر خرمہ بنایا ہوگا سیوائیوں کا زردہ بنایا ہوگا اور بھی بہت کچھ بنایا ہوگا ایک بار آپ نوابی سیوائی بنا کر بھی دیکھیں یہ بھی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور آپ اس کو اپنے ایت کے منیوں میں ضرور شامل کر لیں گے اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں نوابی سیوائی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم لیں گے تین سو گرام باریک والی سیوائیاں تو یہ وہی سیوائی ہیں جس کا استعمال ہم شیر خرمہ وغیرہ بنانے میں کرتے ہیں تو اس کو ہمیں ہلک ہلکا سا توڑ لینا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں تین ٹیبل سپون کے قریب مکھن سالٹڈ یا پھر انسالٹڈ جو بھی آپ کے پاس ہے ایبلیبل ہے یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی جگہ پر دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاں تیل کا استعمال مت کریں گے کیونکہ کسی بھی ڈیزرٹ میں تیل کا ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں لگتا ہے چار ٹیبل سپون اس میں پیسیوی شکر ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ دو ٹیبل سپون ڈال دیں گے اس کے اندر ملک پاورٹر ملا دیں گے اچھی طرح سے یہاں پر یہ انگریڈنٹس میں نے ایک بول میں لے لیا لیکن آپ جائے تو ڈیریکٹ ان کو ایک پین میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کو روزٹ ہی کرنا ہے بس میک شیور کر لیجے گا بٹر ملک پاورٹر اور شکر سیوائی میں اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں تو یہاں پر اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے تو چلیے اب سیوائیاں بھون لیتے ہیں یہاں پر میڈیم فلیم پر ایک پین کو میں نے گرم کر لیا ہے جب اچھی طرح سے پین پر میڈیم ہوت ہو جائے فلیم پر لگتار چلاتے ہوئے بھوننا ہے کیونکہ یہ بہت باریک سیوائیں ہیں اگر ہم اس کو لگتار نہیں چلائیں گے یہ جو سیوائیں ہیں یہ جل بھی سکتی ہے تو لگتار چلاتے ہوئے لوگتار چلاتے ہوئے لگتار پر چار سے پانچ منٹ کلی ہم اس کو بھون لیں گے جب یہ بھون جائے گی تو اس میں سے ایک خشبو سی آنے لگتی ہے اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آپ کی سیوائیاں بھون چککی ہیں تو یہاں پر چار سے پانچ فٹ میں نے اس کو بھونے اور بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے سیوائیوں میں اور یہ ایک دم گرنچی ہو چکی ہے تو اس پوائنٹ پر ہمیں گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے ادھر اپنے ڈیزرٹ کی اسیمبلنگ کے لیے میں نے 1.6 لیٹر کی ایک اسکوائر ڈیش لے لیے آپ اس کو کسی بھی ڈیش میں اسیمبل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آسانی سے ایویلیپل ہے اس میں آپ اس کو اسیمبل کر لیجئے اب ہماری جو سیوائی ہیں اس کا آدھا حصہ ہمیں یہاں پر اس میں آرینج کر دینا ہے سیوائیوں کو دو ایسوں میں ڈیوائٹ کر لیجئے گا آدھا حصہ ابھی ہمیں یہاں پر اس میں آرینج کرنا ہے آدھا حصہ ابھی آپ پین میں ہی چھوڑ دیجئے گا تو اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے پریس کر کے سیٹ کر دیں گے کسی بھی چیز سے آپ اس کو پریس کر دیجئے گا اور اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر لیجئے گا ابھی اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ میں ادھر ہم ایک بول لیں گے اور اس میں آدھا کپ یعنی تقریباً ایک سو پچیس ایمل دودھ ڈالیں گے اور دودھ جو ہے نورمل ٹمپریچر پر ہونا چاہیے تھنڈا بھی یوز کر سکتے ہیں بس گرم یوز مت کریے گا اس بات کا دھیان رکھنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون کون فلاور اس کی جگہ پر آپ اراروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر کون فلاور نہیں ہے ایک سپون میں کسٹرڈ پاوڈر بھی ڈال رہی ہوں جس سے کہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا انہینس ہو جائے گا ون تھرڈ کپ ہم اس میں ملک پاوڈر ڈالیں گے ملک پاوڈر ڈالنے سے جو ہمارا ڈیزرٹ بنے گا بہت ہی کریمی سا بنے گا لیکن آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر کنڈنس ملک بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیسپون اس میں وانیلا اسسنس بھی ڈالیں گے اور ملا دیں گے تو یہ ہمارا مکسٹر ریڈی ہے اچھے طرح سے ملائے گا اس میں لمس وغیرہ نہ ہو میک شور کر لیجے گا اچھے طرح سے مکس کر کے اس کو ابھی ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک لیٹر دودھ تو تقریباً چار کب دودھ ہے یہ ٹوٹل اس ڈیزرٹ کو بنانے ہیں میں نے ایک لیٹر دودھ کا استعمال کر رہا ہے میں یہاں پر کچھا دودھ لے رہی ہوں جس کو میں اوبالوں گی لیکن اگر آپ کے پاس پکا دودھ ابلوہ دودھ رکھا ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس میک شور کر لیجے گا کہ اس دودھ کے اوپر ملائی نہ ہو اگر دودھ کے اوپر ملائی ہے تو اس کو ہٹا کر یوز کریے گا تو دودھ میں جب اوبال آ جائے گی تو ہم نے جو کسٹرڈ اور کارن فرائر کا مکسٹر بنا کر رکھا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ہاتھ سے ڈالتے جائیں گے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو چلاتے جائیں گے گیس کی فلم کو میڈیم رکھیں گے ایک سے ڈیرھ میٹ میں ہی آپ دیکھیں گے کسٹرڈ اور کارن فرائر پک گئے ہیں اور ہمارا یہ جو مکسٹر ہے یہ ایک دم گھاڑا سا ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہمیں اس میں شکر ایٹ کرنی ہے تو میں اس میں آدھا کپ یعنی تقریباً سو گرام شکر ڈال رہی ہوں پہلے بھی ہم نے سیوئی میں شکر ڈال رہی ہے تو آدھا کپ شکر بلکو سفیشنٹ ہے اگر آپ کنڈنس ملکی ڈال رہے ہیں تو پھر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں شکر ڈالیے گا تو شکر کے اچھی طرح سے گھل جانے تک ہم اس کو پکا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک دم کریمی سا ہمارا نوابی سیوئی کا مکسٹر بن کر تیار ہے ملک کی بڑک کے آنچے ملک کینے ٹیسٹримند ہو Deputy ملک کی پڑک کے سیوئیوں پہ رہی ہے م کیپ کرے OFF کسٹرد اور کارن فلاور کا آدھا مکسٹر ڈال دینا ہے ابھی آدھا کارنция مکسٹر کریں گے تو آدھا مکسٹر ہم اس میں آرینج کر دیتے اور اس کے اواPر ہمیں آرینج کر دینا ہے سونس بچے آریز کا ارت میں بن چاہیں تمLife library کالام ہم اس کا خدمت کسٹر بنے آدمی گارنیشنگ کے لیے اب باقی کے بچاوہ سارا مکشور ہم اس کو اوپر ڈال دیں گے اور اب میں اس کو سیوائیوں سے اور ڈرائی فروٹ سے گارنش کر رہی ہوں آپ جیسے چاہیں اس کو اپنے حساب سے ڈیکوریٹ اور گارنش کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر پستے اور بادام یوز کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کے ڈرائی فروٹس جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹس نہیں ہیں تو آپ ان کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہماری نوابی سیوائیت بن کر تیار ہیں لیکن ابھی ہمیں اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے کیونکہ یہ ڈیزرٹ تھنڈا ہونے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے فریج میں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے تو آپ چاہیں تو ایت کے ایک دن پہلے بھی اس کو بنا سکتے ہیں رات میں بنا لیں اور اگلے دن آپ اس کو اپنے مہمانوں کو سیف کریں بس اس کو فریج میں رکھنے کے لیے آپ کو کسی بھی چیز سے اس کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے کیونکہ اکثر جب ہم کوئی بھی ڈیزرٹ فریج میں رکھتے ہیں تو فریج کی اس میں آ جاتی ہے تو میک شور کر لیجے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے ڈھک دیں جس سے کی فریج کی اس میں اس کے اندر نہ آئے تو کم سے کم دو گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھوں گے فریج کے اندر پھر میں آپ کو اس کے ریزلٹ سکھاتی ہوں تو یہاں پر ہمارا ڈیزرٹ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے دو گھنٹے ہو گئے اس کو فریج میں رکھے ہوئے اور یہ ایک دم چلڈ ہو چکا ہے بلکل ڈھنڈا ہو چکا ہے اور بہت ہی شاندار ہمارا ڈیزرٹ بن کر تیارے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس میں جو کریمی اور کرنچی ٹیسٹ ہوتا ہے کریمی ہمارے کسٹرٹ کا ٹیسٹ اور کرنچی سیوائیوں کا وہ اس ڈیزرٹ کو لا جوا بنا دیتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ ڈیزرٹ تو چلیے اب اس کو سوف کر لیتا ہے تو لگ رہا ہے نا بہت ہی دبردست تو آپ بھی اس کو ٹرائے کریے اور مجھ کو بتائیے آپ کی نوابی سیوائی کیسی بنی آئی ہوپ یہ آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئیں گی امید کرتی ہوں ریسے پی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو میری آپ سے ہمری ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کے مچائے گا اور میری فیس بک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کریے گا جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ